اس کی حرکتیں دیکھیں باہر باہر یہ پانی میں سے نکلتا ہے اور پھر پانی کے اندر بھاگ کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں آج اسے کچھ زیادہ ہی شوک ہو گیا نانے کا نکلو یہ ابھی میں اسے نکال کے جا رہا ہوں پھر تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آنگا تو یہاں سے یہ سیدھا پانی کے اندر اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب تحریت سے ہوں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ تینوں میرے پاس کیا کرے ہیں تو ابھی بھائی کے ساتھ کچھ مہمان گھر پہ آئے ہوئے تھے وہ ان تینوں کی پوچھ رہے تھے میں ان تینوں کو پھر لے آیا ہوں اور یہ ابھی میرے کندے کی اوپر ہیں لیکن لوری جو ہے یہ اگر اس سائیڈ پہ کوئی بھی آ جائے نا جیک وغیرہ تو کٹنا شروع کر دیتی ہے تو اس لیے جیک دیکھیں ڈر سے وہاں پر چلا گیا اور لوری یہاں پر بیٹھی ہوئی اور بیچارہ راجو بھی آج میرے پاس آئی گیا ہاں بھائی آج ہو کافی دیر سے مجھے پتہ ہے تم بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو ادھر 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 یہ ابھی پیر سے آ جائے گا واپس چھوٹی مچھلیوں کا گھر کٹوں زوادہ گندہ ہو گیا تو اس کو میں نے باہر نکال لیا اور چھوٹی جو فیشیز تھی نام سب کو میں نے یہاں پر شفٹ کر لیا ابھی جلدی سے پہلے ہم یہ گھر ساف کرتے ہیں اور اس کو پھر واپس جلدی سے ایکویریم میں لگا لیا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے اس کو ساف کر دیا بلکل پہلے جیسا ہو چکا ہے ورنب پہلے اتنوں زیادہ یہ کولا کولا سا دیکھ رہا تھا اب ہمیں اس کے اندر پھر سے مچھلیوں کے بچے نظر آئیں گے اب آس بھی آ چکے ہیں وہ اس طرف آج ساری کٹنگ کر رہے ہیں مطلب سارے پودوں کی آج ٹیمنگ وغیرہ ہو رہی اور اچھے سے نا یہاں کی صفائیاں آج ہو رہی ہیں کافی زیادہ ہمیں ٹائم ہو چکا ہے کیا اس کو بھی لگانا ہے مجھے دو اور ہماری مچھلیاں جو ہے نا ہم نے اس بائلڈی کے اندر شیفٹ کر دی تھی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پیچھے جو کتنی ہے ٹوٹل ایک دو تین چور پانچھے ساتھ آٹھ نو دس دیارہ بارہ مجھے یاد نہیں ہے پہلے کتنے بجے تھے لیکن ابھی فیلحال بارہ رہ چکے ہیں تو جلدی سے نا ہم ان کو ایک ویریم میں شیفٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ آ چکے اور یہ اب لے رہے ہیں ان کے ساتھ پنگے یہ کس نے انڈا دیا ہے نکال لو نکال لو مجھے دو آج ہم فرائی کر کے یہ انڈا کھانے والے ہیں ٹھیک ہے نا یاد اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچ با رہا میں بتاتا ہوں یہ ہے پلاسٹک والا پلاسٹک کا نہیں ہے سچ کا انڈا ہے یہ کس نے دیا ہے یہ مجھے لگتا ہے ہماری لیلا نے دیا ہوگا اس کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں ان دونوں سے نا ورنہ کھا لیں گے اس کو اندر کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں بھئی تمہارا کیا حال ہے میرے حال میں جو انڈے کھاتا ہے وہ اندر ہے وہ پکا وہیں پر رہتا ہے وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے اس کارنن میں رہتا ہے کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے ان دونوں سے یہ دونوں مل کے یہاں سے تو اسے گنجائی بیچارے کو کر دیا ہے اس لیے یہ بلکل بھی کچھ نہیں گئتے اور کل بھی میں نے اس چھوٹی والی فیمل کو صرف اکیلے نکالیا ان دونوں کو میں نے بند کر دیا تھا کیونکہ اب میں پھر سے اس فیمل کو ٹیم کر رہا ہوں ابھی میں دروازہ کھولوں گا تو یہی بلی چلو بھائی تم تھوڑا سا ادھر ہو جاؤنا باری باری نکالوں گا اس پر کو ہم الگ سے نکالیں گے اور اس فیمل کو سائد پہ ہو جاؤ اس کارنر میں ہو جاؤ آجو 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 دروازے کو کھول دیتا ہوں آپ تم آجو جلدی سے یہ در رہی ہے ادھر ہی چھوپ جاؤ ہلنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا ورنہ یہ کھا جائے گی نہیں آرہی نا آئے گی بس 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 تم دونوں در رکھو ٹھیک ہے نا تو میں بھی ہم لے کر جائیں گے ہاں اب ٹھیک ہے اب اسے میں ہاتھ میں دانا کھلا سکتا ہوں یہ اندر کدر چلی گی ہے ادھر اس طرف کہیں نکل گی ہے کدر کی اچھا دانا کھا رہی ہے وہاں پر جا کے دانا کھا رہی اس کو یہ بھی پتے کہ ادھر بھی دانا پڑا ہوتا ہے مطلب میرے ہاتھ سے دانا کھاؤ یہ فیمل اپنے بچوں کو فیٹ کروا رہی ہے کیونکہ اس کے بھی ماشا اللہ سے دونوں بچے آ چکے ہیں میں دیکھوں ہوای ہوای کتی زیادہ فیٹ کروا ہی ہے اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ببارک ہے تمہارے دو دو بچے آ چکے ہیں ان کے بچے تو کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہ پھر سے انڈے دینے والے ہیں وہ میل دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے سب کو نا کاٹتا پھرتا ہے ان کے ساتھ لڑنگی کرتا رہتا ہے آئیے آئیے بھاگو بھاگو زہرے بھاگو آئیے دانا وہاں سے ختم کر گیا گیا بٹھو بٹھو اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے بٹھو بٹھو اس کے اوپر بٹھاؤ نہیں نہیں بٹھاؤ بٹھاؤ چلو 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 بٹھو شاہب آج بٹھو کافی دنوں کے بعد ہماری روچ کو تیار کیا جا رہا ہے اور میرا آج یہی دل کر رہا ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی سواری کر لوں تو اس لیے لیکن روچ اب کافی زیادہ غصے والی ہوگی ہے کسی کو بیٹھنے ہی نہیں دیتی سوبہ بھی اسے ایک دفعہ بہر لے کر گئے تھے کافی زیادہ مستی کر رہی تھی لیکن ابھی امید ہے کہ روچ مجھے تھوڑی سی سواری کروا دے گی اس لیے ہم سپورٹ اس کے اوپر ڈالنے والے ہیں اور سپورٹ ڈال کے ہم اسے یہیں پر تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنے کام کرتے ہیں اور پھر جو ہی میں فری ہوں گا میں اسے یہاں سے باہر گھومانے کے لیے لے جاؤں گا باہر نہیں آنا چلو 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 تم ادر نہیں کھاؤ یہ ان کا کھانا ہے تم وہاں پر جا کے کھالو ادر نہیں ادر نہیں اسے یار اس کے گھر میں آپ چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کے کھانے کا ڈائم ہو گئے کافی مشکلوں سے ہم نے روش کو یہ پھنایا اور جب یہ روش پہن لیتی ہے باقی چیزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ پھر زین بھی ایزی لے پھنا سکتا ہے ابھی جلدی سے زین تمہیں سے سپورٹ ڈالو اور ہم جاتے ہیں چھت کے اوپر اور وہاں سے وہ بوکس اتار لاتے ہیں آجو آجو اببو کو پتہ لگ گیا نا تو پھر سب کی پیستی ہو جانی چھت پہ ہماری پہلے فیمل گائے بوئی پھر اس کے بچوں کو اور اب میل بھی وہاں سے گائے بہن چکا ہے تو اب دو چار کبوتر جو رہ گئے ہیں وہ اببو کو پتہ چلنے سے پہلے پہلے ایک تو وہاں سے ہم نے بوکس کو شفٹ کرنا ہے یہاں پر اور دوسرا جتنے بھی کبوتر ہیں ایسے صبح سے مجھے ایک بھی نظر نہیں آ رہا تو وہاں پر مجھے نہیں لگتا کوئی کبوتر رہ گیا اور اگر کوئی رہ گیا نا تو نیچے لانا ہے تو آج ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ وہاں سے اس بوکس کو نیچے لانا ہے اور آج سے ہمارے جتنے بھی چھت والے کبوتر ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے ختم ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کوئی کبوتر ہی نہیں ہے پہلے چھت پر ہم آتے تھے اتنے زیادہ کبوتر ہوتے تھے نہ وہ وائٹ والی فیمیل ہے نہ کوئی اور ہیں مطلب سارے یہاں سے غائب ہو چکے ہیں نظر آ رہا ہے کوئی؟ کہیں بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہمارے کبوتری یہاں سے غائب ہو چکے ہیں پتری ڈر سے چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں کچھ بتا نہیں ہے تو یہ بوکس ایسی پالتو ہے اس بوکس کو اتار ہی جیتے ہیں ہنکیو بھائی جان یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو فائنلی ہمارا بوکس آ چکے ہیں اب ہمارا چھت یہاں سے نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے دیکھیں اب چھت پر کوئی بوکس نہیں لگا ہوا بلکل ہمارا اب وہاں سے کبوتر تاسی ختم ہو چکے ہیں تو اس بوکس کو ہم نے لگانا ہے ادھر اندر لیکن یہ کافی بڑا بوکس ہے یہاں پر پورا نہیں آئے گا اس لئے یہ لکڑی والے بھائی کو بلا کر اس کے دو حصے کروانی ہے اور پھر تب ہم اسے فٹ کروائیں گے روچ ہماری بہر جا چکی ہے تو آج موکہ مجھے ملے تو کیوں نہ بہر جا کرنا اس کے اوپر تھوڑی سی سواری کر لی جائے اس جگہ پر جو ہم نے روچ کے لیے جوار اتروائی تھی نا وہ بس اب اتنی سی رہ گی ہے اور پھر ہمیں نئی مانگوانی پڑے گی ویسے ابھی ہمارے چھت کے اوپر بھی کافی زیادہ پڑی ہے ایک مہینہ تو تقریباً اور نکال جے گیا روچ ہماری کافی زیادہ ناج تنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ایک دم سے نہ چلتے چلتے نہ رک جائے گی یا پھر یہاں سے ایک چکر کاٹنے کے بعد سیدھا وہاں پر جائے گی اور وہاں سے گھر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اسے گھر بہت زیادہ یاد آتا ہے لیکن اب اس کی ہو رہی ہے ٹریننگ تو اب یہ دیکھیں یہ میں اس کی قریب جاتا ہوں واپس گھوم جاتی ہے پتہ نہیں مجھ سے بھی آج گل کیوں گھوم رہی ہے کیا ہوئے روچ اچھا میں ہٹ جاتا ہوں یہ لیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ گردن اپنی سیدھی رکھے اور دوسرا اس کی چال جو ہے وہ اچھی ہو جائے جیسے گھوڑوں کی ہوتی ہے تو اب یہ دیکھیں کتنی پیاری لگتی ہے اس طرح چلتے ہو ورنہ پہلے یہ چلتی تھی تو گردن کو ایسے نیچے کو جھکا دیتی تھی پیاری نہیں لگتی تھی آرام سے یار گرا دے گی ابھی بھائی کو یار اتنے زور سے لگی تو نہیں ہے لگی تو نہیں ہے بچ گیا ہے بچ گیا ہے یار اتنے زور سے ابھی گرایا ہے روچ نے بھائی کو میں اس طرف لگا ہو گا تھا اپنے اور ایک دم سے بھائی نیچے آکے گی رہے ہیں بچت ہوگی ہے بچت ہوگی ہے آرام سے پتہ نہیں یار روچ کو مسئلہ کی ہے آج کل یہ اتنا کیوں گصہ کر رہی ہے بچ ہوگی ہو نا یہ یہ دیکھیں یار دیکھ کے اب آرام سے آرام سے آرام سے یہ اب سارے یار ہم دور چلے جاتے ہیں آج ہو یار دور یہ نا گصہ کری یار کافی زیادہ یار کیمرا پکارا کہیں لگا ہو یہاں پر وہ جو گرہ ہا آپ کیا ریکارڈ ہو جا بچت ہو لگا کیا مارتا ہے یہ یار ہم کسی کا تو کیمرہ لگا ہوگا وہ پھر سے پھر سے وہ سیدھا لے کے گھر کی طرف جا رہی ہے گھر کا ایسا پتہ سیدھا گھر کو نکل جاتی ہے بچت ہو گی ہے اس کی قسمت اتنا ہے دوسری دفعہ یہ گر رہا اور دوسری دفعہ میں اس کو نا ریکارڈ نہیں کر بایا یار اب نہیں بیٹھنا میں پھر بیٹھتا ہوں دیکھو گرا نہیں ہوں میرے اترنے کا سٹائل ہے ایسے اتر گیا تھا یار اسے بوچھو میں اتر ہوں اترتے ہی ایسے ہیں ایسے گر کی اتر دیں شاہ سوارت ایسی میدانوں میں اتر دیں پیارے بھائی کوئی ٹانگ کوئی لاد ٹوٹ سکتی ہے اور یہ ٹروزر پہن لو یہ کپڑوں میں اسرا کوٹ وغیرہ پہن اس طرح نہیں رائیڈنگ ہوتی اور ویسے یہ آج نا تھوڑی سی غصے میں ہے تو میرے حال میں اتنا کافی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کافی زیادہ رائیڈنگ کی ہے لیکن تمہارا علاج ہے رات ہوتے ہی لوری یا تو اس کارنر میں آ جاتی ہے پھر اس کارنر میں اب اس نے میری آواز سنی ہے پھر اس نے کرتب دکھانا شروع کر دینے اور پھر ایکٹیف ہو جائے گی راجو بھی رات کو یہیں پڑھتے ہیں پچھلے سال تو ہم ان کو اندر لے جاتے تھے لیکن تب شاہد یہ دو تھے اب اس دفعہ تین ہو چکے ہیں نا تو اب لڑائی ہے کیج میں تین ہو رہ نہیں سکیں گے تو ان میں لڑائی ہوگی تو اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی جو ترپالے ہیں نا ان کے کیجز کیلئے بنوا لیتے ہیں اور پھر وہ ہی ترپالے ہم رات کو ان کے پنجروں کو اوپر رکھ دیا کریں گے اور صبح صبح اٹھا کرنا ان پنجروں کو ہم یہاں پر بھی لاسکتے ہیں راجو کا پنجرہ تو یہاں پر آ جائے کرے گا لوری اور پارٹنر کو ہم اس طرح کی کیج میں یہاں پر دوپ میں چھوڑ دیا کریں گے تو پھر نارمل یہ سردیاں بھی باہر ایسے ہی گزار لیں گے تو آج کے جو بلوک تھا وہ یہاں تک تھا آج کے بلوک کو کریں گے یہاں پہ ختم مجھے رکھیے گا اپنی دعا میں یاد اکلے بلوک تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ